جب بیچ اچھے موسم میں صحت مند طریقے سے صحت مند پودے جرمینیٹ ہوتے ہیں بیچ سے اس کی جیلڈ بھی اچھی ہوتی ہے پودا بھی صحت مند رہتا ہے اس کے اندر امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ ویدر ریزسٹنٹ بھی ہوتا ہے اور پیسٹ ریزسٹنٹ بھی ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاویر اکبال جب ہم گرننگ کی بات کرتے ہیں گر کے اندر سپیشلی سبزیاں گروہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میری نظر میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے تقریباً اسی فیصد تک وہ ہوتا ہے اچھی مٹی کا اچھی مٹی کیسی ہوتی ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں رچ سوفٹ اینڈ ویلڈریننگ سائل یعنی کہ اس کے اندر اتنی خوراک ہو اتنے نیوٹرنٹس ہوں کہ جو پودا اس میں اکتا ہے یا سپیشلی وہ جو سبزیاں اکتی ہیں تو اپنے سیزن میں اس کو پوری اچھی خوراک مل سکے نمبر دو وہ سوفٹ ہو باریک بریک جڑے ہوتی ہیں سبزیوں کی وہ اچھے طریقے سے اور آسانی سے گرو کر سکیں اور ویلڈریننگ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو جب پانی دیں تو وہ پانی ڈرین ہو کے مٹی کے نیچے تک گرو بہگ ہو یا گملہ تو اس کے نیچے تک چلا جائے وہ تب ہی پوسیبل ہے جب ویلڈریننگ سائل ہوگی اور اس کے اندر سے پانی سم کے نیچے جڑوں تک جائے گا تو پودے کی اچھی گروت ہوگی کیونکہ جڑے نیچے والے حصے میں ہوتی ہیں یہ مٹی کیسی ہوتی ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ 50% بھالو مٹی اور 50% اس کے اندر آپ نے اورگینک میٹر ڈالنا ہے بھالو مٹی جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ مٹی ہوتی ہے جو نہروں سے نکلتی ہے اور نہر کے اندر جو مٹی ہوتی ہے اس میں ریت کا ایلیمنٹ 20 سے 30% تک ہوتا ہے اس سے مٹی ویلڈریننگ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ نے 50% بھالو مٹی کے اندر 50% اورگینک میٹر ڈالنا ہے جو تین طرح کا ہو سکتا ہے نمبر ون ورمی کمپوز جو ارث ورم سے بنتی ہے اس کو گوبر کھلاتے ہیں اور وہ نیچرلی جب وہ نکال دیتے ہیں تو بہت اچھی خات جیار ہو جاتی ہے جس کو ورمی کمپوز بولتے ہیں دوسری ہوتی ہے اورگینک کمپوز جو کچن ویسٹ اور فروٹ ویسٹ سے جو سبزی منیوں سے نکلتا ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے اس کو ڈی کمپوز کر کے اس سے بنای جاتی ہے تیسری چیز ہوتی ہے پتوں کی خات یہ جو خوش پتے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم ڈی کمپوز کر دیں تو یہ تقید چار ساڑے چار مہنے چھ مہنے کے اندر ڈی کمپوز ہو کے تو یہ بہت اچھی خات تھیار ہو جاتی ہے یہ نیچرل خات ہے یہ سب سے اچھی اور سب سے سستی خات ہے اب ریشو یہ رکھنی ہے 50% بھالو مٹی 50% پتوں کی خات یا اورگینک کمپوز یا بھرمی کمپوز ان دونوں کا جب آپ مکس کر کے گملوں میں ڈالیں گے گرو بیگ میں ڈالیں گے یا کیاریوں میں اوپر چار پانچ انچ کی لیئر بنا دیں گے تو اس میں آپ کچھ بھی گرو کریں گے اس کا ریزلٹ آپ کی جو امید ہے اس سے بھی یقین اچھا ہوگا باقی فیکٹرز اپنی جگہ لیکن مٹی کا جو عمل داخل ہے یہ مٹی بھالو مٹی باقی چیزیں تو آن لائن آپ کو مل جاتی ہیں مٹی چونکہ بھاری ہوتی ہے اور سستی ترین ہوتی ہے اس کے اوپر شپنگ چارجز اتنے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو موگاتے ہوئے یا سیلر کو بھیجتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے اس وقت بھالو مٹی فری میں کہاں سے ملے گی یہ نہر ہے یہ کنال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں کھڑا ہوں ہربنس پورا کے علاقے میں اور یہ نہر ہماری جو جلو کے پاس سے آ رہی ہے یہ وہ والی نہر سے سارے عباقف ہیں لاہور کے نال اور یہ ٹھوکر نیاز بیک تک جاتی ہے آج کل اس کی بھل سفائی ہو رہی ہے اور بھل سفائی تقریباً ہو چکی ہے لیکن بہت ساری مٹی ابھی بھی پڑی ہوئی ہے اب یہاں آئیے گاڑی سائیڈ پہ روکیے اگر آپ نہر کے دائیں بائیں کن قریب رہتے ہیں یا ہمیں دور بھی رہتے ہیں گھر سے توڑے لے آئیے پلاسٹر کی بورنیاں لے آئیے بیگ لے آئیے بارٹیاں لے آئیے جس سے بھی تو اچھی صاحب ستری بھالو مٹی لے جائے باقی آپ کی 50% چیز رہ جائے کہ وہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہے اور آرگینک میٹر ہے جو آپ کو قریب ترین نرسیوں سے بھی مل جاتا ہے آن لائن اگر آپ لینا چاہیں تو greengardens.pk پہ بھی آپ کو آویلیبل ہے تو وہ اس کے اندر آپ مکس کیجئے اور آگے پندرہ فروری سے موسمیں گرمہ کی سبزیوں کے لگانے کا وقت آگیا ہے پندرہ فروری سے پہلے نہیں لگانی ہے آپ نے موسم اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اچانک سے بارش ہوتی ہے تو ٹمپریچر بلکل ڈروپ ہو جاتا ہے اور اگر کھل جاتا ہے موسم دھوپ نکلاتی تو ایسا لگتا ہے شاید گرمیاں آگی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا اتیاد کرنی ہے جب بیج اچھے موسم میں صحت مند طریقے سے صحت مند پودے جرمنیٹ ہوتے ہیں بیج سے اس کی جیلڈ بھی اچھی ہوتی ہے پودا بھی صحت مند رہتا ہے اس کے اندر امیون سسٹم بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ ویدر ریزیسٹنٹ بھی ہوتا ہے اور پیس ریزیسٹنٹ بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو صحت مند پودا ہوگا اس کو بھی بیماری بھی نہیں آئے گی اس کے اوپر کوئی پھل بھی بہت اچھا ہے گا اس کے پھول بھی نہیں گریں گے اور آپ کو اس کی زیادہ اچھی فراق ملے گی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے گارننگ ہمیں پیشنٹ سکھاتی ہے تو دس پندرہ دن اور سبر کھا لیجئے آج تین تاریخ ہو گئی ہے فروری کی اور پندرہ فروری کے بیج میں دس بارہ دن رہ گئے تو آپ اس دوران مٹی کولیکٹ کیجئے اس کو تیار کیجئے اس کو ایک آت بہت پانی لگائیں اس کو پھر گوڑی کریں مٹی تیار ہو جائے گی بیج خریدیں اور اس کے بعد آپ نے بیج اس کے اندر ڈالیں بیج کون کون سے لگانے ہیں میں اس سے پہلے بھی پرامس کر چکا ہوں کہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا میں اگر ابھی بنا دیتا ہوں تو آپ لوگ بیج خرید کے لگا دیں گے مجھے پتہ ہے بے سبری ہے ہمارے ہاں اور وہ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے اور پھر جو آپ مایوس ہوتے ہیں وقت سے پہلے بیج لگانے سے تو وقت سے پہلے کا بچہ اور بیج دونوں امیچور ہوتے ہیں صحیح نہیں اگتے تو یاد رکھیں وقت پہ بیج لگانے ہے اور وہ پندرہ فروری سے پہلے ابھی تاکہ فورکاسٹ کے مطابق بلکل نہیں ہے مٹی تیاری کریں اس میں آپ نے آپ کو انوالک کریں اور بیزی ہو جائیں تاکہ آپ کو وہ بیج لگانے والا اٹینشن نہ ہو آپ آرڈر کریں مد آ کے رکھ لیں پندرہ فروری سے پہلے آپ نے بیج نہیں لگانے کون کون سے سبزیوں کے بیج لگیں گے کیسے لگیں گے اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو میں انٹینشلی ڈیلے کر رہا ہوں تاکہ آپ ویڈیو دے کے فٹا فٹ لگانے دیں آپ اس کا انتظار کریں ملکل آپ کو پوری گائیڈس ملے گی کتنے بیج گہرا ہونا چاہیے کتنے بڑے گرو بیگ میں یا کتنے چھوٹے گرو بیگ میں یا کس کی سپورٹ میں کیاری میں کیسے لگاتے ہیں گرو بیگ میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو نیکس ویڈیو میں اپ کمنگ ویڈیو میں مل جائیں گی آپ اس کا انتظار کیجئے اور سبزیاں گھر کی ہی اچھی ہوتی ہے ارگینک ہائیجینک زہر فری اور کیمیکل فری وہی سبزی ہوتی ہے جو آپ گھر میں گرو کر کے کھاتے ہیں میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جو آپ کے گھر میں کھیت سے لے کے آپ کی پلیٹ تک سبزی آتی ہے وہ کن مرائل سے گزر کے آتی ہے جس تن وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی گھر میں سبزی ہوا کے کھائیں گے بزار والی سبزی نہیں کھائیں گے آپ اس ویڈیو کا بھی انتظار کریں اور تھوڑا ایمیجن کریں اور خود بھی تھوڑا دیکھا کریں کہ یہ سبزیاں کہاں سے ہم لے رہے ہیں کیسی ریڈی پہ پڑی ہیں کیسی زمین پہ پڑی ہیں گندہ نالا پاس ہے کہ نہیں گٹر ہے کہ نہیں صدارہ ان چیزوں کا سپیشلی جو منڈیوں میں جا کے ہماری بہنیں بھائی لیتے ہیں وہ تھوڑا دائیں بھائیں مالے مول کو پھر دیکھ لیا کریں وہ خوبصورت گوبی کے پول ہی نہ دیکھا کریں اور گھر میں سبزیاں گروہ کرنے کو انکرچ کریں اور یہ ایک کلچر بنائیں یہ پہلے کلچر تھا ہمارا اب بھی اس کو روائیو کریں اور باپس اس پہ آ جائیں اس میں ہماری جیب کی بھی بچت ہے ہماری صحتی بھی بچت ہے اور ہمارے کلچر کی بچت ہے اور آخر میں ایک میرے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اور میرے چھوٹا سا میسیج ہے وہ لوگ جو ہربنسپورہ سے لے کے درمپورہ اور مغلپورہ کے بیچ میں رہتے ہیں تو نہر کے اس پورشن میں اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ جگہ جگہ پہ کمیونٹی لیول پہ اور انڈیویجو لیول پہ جو ہمارے گھروں کا ویسٹ ہوتا ہے گند شوپروں سمیت وہ نہر میں پھینک دیتے ہیں تو خدارہ یہ کم مت کیجئے یہ آپ کی اپنی نہر ہے یہ اتنی خوبصورت نہر ہے جب سپیشلی یہ پانی سے بھری ہوتی ہے اور جب اس کے اندر فلوٹس ہوتے ہیں لائٹیں ہوتی ہیں تو ہم سب ڈرائیو کے لیے یہاں انجوائے کرتے ہیں گورنمنٹ اتنی محنت کر کے اس کی بھل صفائی کرواتی ہے آپ یقین جانئے گوگل کیجئے یوٹیوب کیجئے کہ نہر کی صفائی کرنا کتنا چیلنجنگ کام ہے اور شویشلی ایسی نہر جس کے دونوں سائیڈوں پہ درخت ہو کیونکہ نہر کے اندر جب ایکسیویٹر اس میں اسے مٹی نکالتا ہے تو وہ پہلے ایکسیویٹر کو یہاں اندر لانا پڑتا ہے جگہ بنا کے کٹ کر کے اور اس کے بغیر یہ پوسیبل نہیں ہے ایسا ہوتا ہے باہر کے کنڈیز میں جا روڑ اس کے نہر کے دونوں کناروں پہ درخت نہیں ہوتے تو ایکسیویٹر مٹی وہاں سے اٹھا اٹھا کے باہر پھیکتا جاتا ہے ڈمپر کے اندر وہ لے جاتے ہیں وہ ایسی ہوتا ہے لیکن یہاں دونوں اطراف میں درخت ہے ان کی جڑے بھی اندر جاتی ہے اس کی صفائی بہت مشکل سے ہوتی ہے اور جو نیچرل مٹی بہ کے آ جاتی ہے وقت کے ساتھ وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو آپ گند پھینکتے ہیں اور اس کو گندہ کرتے ہیں پلیز آپ یہ کام مت کیا کریں یہ آپ کے اپنی نہر ہے یہ آپ کا اپنا احساس ہے یہ کسی کو بھی نہیں ہے یہ گورنمنٹ بھی ہماری ہوتی ہے تو یہ بھی احساسیں ہمارے ہوتے ہیں تو خدارہ آپ ان چیزوں کا خیال کریں اس گند کو کئی اور اچھے طریقے سے جو کمیونٹی کی ڈسٹ بین ہوتی ہے اس میں ڈالیں یا کوئی بھی اس کا آپ ڈسپوزل کر سکتے ہیں لیکن نہر سلوشن نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کند پھینکیں اور گھر کے اندر سبزیاں لگانے کو پرموٹ کریں انکراج کریں سبزی وہی ہوتی ہے جو گھر کی ہوتی ہے اور کیمیکل فری ہوتی ہے اورگینک فری ہوتی ہے اور زہر فری ہوتی ہے آپ بھی یقیناً وہی سبزی کھانا پسند کریں گے اور سبزیوں کی تیاری کریں مٹی یہاں سے لے کر جائیں اور باقی بیج آپ مگا کے رکھیں پندرہ فری سے آپ بیج لگا سکتے ہیں اور اس بار آپ پرومس کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کی سبزیاں گا کے کھائیں گے اور اس ڈیٹیلڈ ویڈیو کا انتظار کیلئے اپنا خیال رکھیں ہیپی گارڈنگ